موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد یاکوب خان آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور کشمیر اور آئی پی ایس اور جمہو کشمیر پالیسی ریسرچ فورم کے زیرے اتمام انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع تھا مسئلہ کشمیر اور نوجوانوں کی اگر دلچسپی کی بات کی جائے تو اس پروگرام میں نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر عصہ لیا نوجوان آج کے پروگرام کا عصہ ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے انہوں کو کتنی آگائی ملتی ہے بنیادی طور پر پالیسی ریسرچ فورم اور انسٹیوٹ آف پالیسی پالیسی سٹیڈیز کے زیرے اتمام جو یہ کانفرنس منعقت کی گئی اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں پیدا ہونے والی صورتحال اور مودی حکومت کی طرف سے کشمیریوں کے ساتھ جو ان کی خصوصی احسیت کے خاتمے کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونیٹی کے اندر انٹرنیشنل جو ہمارے سپیکرز تھے انٹرنیشنل سکالرز تھے ان کی رائے کو لے کر ہم انٹرنیشنل لیول پہ یہ پروپیگیٹ کریں کہ کشمیریوں کا اصل کیس کیا ہے اور کشمیریوں کا بنیادی مقصد کیا ہے اندوستان کی جو مودی حکومت ہے اس نے پانچ اگیسٹ کو ان کی خصوصی احسیت ختم کی اور آج مسلسل کرفیو نافذ ہوا ہے ایسی کنفرنسیز کا بنیادی تھیم بھی یہی ہوتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو اس میں زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جائے اور اس کو یہ بتایا جائے کہ یوتھ جو ہے اس کا اس موقع پہ سپیشلی کیا کردار ہے مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو اس قسم کی ایفرٹس ہوتی ہیں اس کے بڑے پوزیٹیف ریزلٹ آ رہے ہیں آج بھی ہماری جو اس کنفرنس کو اس کی ہم نے لائیو سٹیمنگ کی اس کو ٹویٹر کے اندر اور اس کو فیس بک سوشل میڈیا کے اندر ہم نے اس کو پراپرلی پروپیگیٹ کیا اور ہمیں اس کا ریزلٹ پراپرلی مل رہا ہے ہماری یوتھ موٹیویٹ ہو رہی ہے اور سکول اور کالیجز کیا تک جو ہماری یوتھ ہے وہ اس پر اٹریکشن لے رہی ہے موسیقی آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے ایران اہل نظر کہتے تھے ایران سہیر اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان چار جنگل لڑ چکا کشمیر کے لیے اور کشمیری ایک لاکھ سے زائد زائد قربانین دے چکے ہیں اس وقت صرف یہی چیز ہے کہ کشمیریوں کو کہیں نہ کہیں اس چیز کی طرف لانا ہے کہ ہمیں جو نوجوانے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے چاہے وہ جذبہ شاہدت شوق ہو چاہے وہ سوشل میڈیا کہ کشمیر کے پیغام کو وائرل کیا جائے یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے ہم کشمیر کو اور ایک اور چیز کہ ہمیں کشمیر سٹیڈی کو انٹروڈیوز کرنا پڑے گا اگر کشمیر کی تحریک کو لانگ ٹرم زندہ رکھنا ہے تو میں کہتا ہوں جس طرح ہم پاک سٹیڈی کی بات کرتے ہیں اس طرح کشمیر سٹیڈی کو بھی انٹروڈیوز کیا جائے ہماری بچوں کو پڑایا جائے بشیر عثمانی صاحب جو سینئر صحافی ہیں ان سے بات کرتے ہیں عثمانی صاحب کیا دیکھ رہے ہیں صورتیال جو کشمیر کی ہے آپ ایزے صحافی کیا تجزیہ کریں گے بھائی سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر انتہائی نازک ترین صورتیال سے دو چار ہے اور جس طرح بھی پونے چار ماہ ہو چکے ہیں وہاں پہ کرفیو ہے اور وہاں سارا ایک لاک ڈاؤن ہے میڈیا پہ پبندی ہے کوئی چیز وہاں سے باہر نہیں آرہی انسانی حقوق بری طرح پمال ہو رہے ہیں پندرہ ہزار بچوں کو اٹھا لیا گیا اس طرح پانچ ہزار بچیں اٹھا دی گئی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انسانی حقوق اس وقت مسئلہ ہے کشمیر کے مسئلے کا حال تو ایک طرف رکھتے ہوئے عالمی برادری کو ان کشمیریوں کے قتلیام کو رکھوانے کے لیے اور جو بنیاد طرح پہ انسانی حقوق کی پمالی ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے کشمیری نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنی افواج کے ساتھ بلکل کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑے رہیں جس طرح پہلے کھڑے رہیں اور ہم نے کشمیر کو آزاد کروایا وہ ہماری ہی یوت تھی ہمارے ہی لوگ تھے جنہوں نے یہ آزاد کروایا اور پھر سے کوشش کر کے اپنے ان کشمیری بھائیوں کا ساتھ دیں اس طرح ان کو ضرورت ہے ساتھ کی تو ہم سب کو مل کے پاکستان سے اور بھی جتنے بھی کشمیری ہمارے جوان ہیں ہمیں مل کے ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا اور کشمیر کا مسئلے کو حل کرنا پڑے گا کیوں سبوں کی سوگا تھے میں نور اندھرے چیر کے اب پر نور صورہ نکلے گا پوچھیں دلئے آنکھیں ہم سے پر اب تو کیسے جیے گا چندیا جا جا تشمیر سے نکل جا نوجوان کیوں ٹارگٹ بنتے ہیں نوجوانوں ہی سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گے عمران کے جو وہاں نوجوان ٹارگٹ بن رہا ہے آپ کیا کہیں گے بنیادی طور پہ چونکہ آپ پوری انڈیا کی جو سٹیٹیجی ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ان کا جو نیکس ٹارگٹ ہے وہ یوز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سپیشل ہے جو کہ یوز کے اندر اس وقت جو ولولہ ہے بران وانی کی اشادت کے بعد وہ آخری لیول پہ ہے تو بنیادی طور پہ ان کا جو بنیادی ٹارگٹ ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے یوز کو کیپچر کر لیں اگر وہ یوز کو کیپچر کر لیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا جو پالیسی میکرز ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ وہ آئندہ جو آپ کمنگ ففٹی یئرز ہیں اس کے لیے وہ گیپ پیدا کر سکتے ہیں اس گیپ میں ان کے بہت سارے اور بھی ارادیں ہیں لیکن میرا نہیں حیال کہ کشمیری قوم جس نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں وہ اس وقت آکے ایسے لمحے کے اوپر یوت میں بلکہ مزید جذبہ پیدا ہوا ہے جو کشمیر کی صورتیات چاہ رہی ہے اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ پاکستان کا نوجوان کیا سوچ رکھتا ہے تو کیا کہیں گے ہماری یہ سوچ ہے کہ کشمیر بہت زیادہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ان کے لیے حالات تنگ ہو چکے ہیں وہاں پر وہ ایڈوکیشن نہیں حاصل کر سکتے عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے وہاں پر وہاں پر اپنی ریجیس وہ ایکٹیویٹیس پریکٹس نہیں کر سکتے اس طرح کے بہت ادھا مشکلات ان کو وہ فیس کر رہے ہیں اس وقت کشمیر کی عوام لیکن آپ کی طرف سے پیغام کیا ہوگا کشمیری نوجوانوں کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کشمیر کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ نے حمد نہیں ہارنی آپ نے گبرانہ نہیں ہے ان ظالم بھارتی فوج کے خلاف پاکستان کی عوام پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے بلکل بلکل پاکستان کی حکومت کشمیری نوجوانوں کے ساتھ کھڑی ہے کشمیر ایشو کے ساتھ کھڑی ہے اور پاکستانی عوام کی یہ خواہش ہے کہ کشمیر جلد ازاد ہو کر پاکستان کا عصہ بنے آپ کیا کہیں گے کشمیر کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو عمران خان کی سپیچ سے پہلے اس کا کشمیر کے ساتھ صرف پاکستان مطلب گلی دی اب جو ہے نا اورال مسلم اورال مسلم یہ کہہ رہے کہ کشمیر کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ہے تو میں کشمیروں کو یہ بتایا جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے حمد نہیں آرنی ہے بلکل انشاءاللہ ہم فتح کے قریب ہیں اور پوری مسلم ممالک آپ کے ساتھ ہے ناظرین کشمیر کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کیا رول بنتا ہے پاکستانی اور کشمیری نوجوانوں کا اور کشمیری اور پاکستانی نوجوان کیا رول ادا کر رہے ہیں کشمیر ایشو کے حوالے سے کچھ نوجوان میرے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان سے جانیں گے صرف سوشل میڈیا یہ ایک ایسا ویپن ہے کشمیری لوگوں کے پاس جو اس ظلم کو انٹرنیشنل ایول پہ پروموٹ کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے بھی سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہے یہ لوگ کیونکہ انٹرنیشنل ایول پہ پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ کشمیر کے اندر صرف ایک ہی ایسا سوشل میڈیا اکٹیویسٹ ہے جس کا نام مرحان وانی جس نے مختلف ڈاکیومنٹریز بنائی اچھا کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو انٹرنیشنل ایول پہ پروموٹ کر بران مظفروانی سب کے رول مارڈل ہیں آپ کیا کہیں گے جس طرح بران مظفروانی نے پوری تحریک کو ایک نئی شکل دی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سوشل میڈیا ایک ویپن ہے کہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکتے کہ کشمیر پہ کیا ہو رہے ہیں کیا ظلم ہو رہے ہیں ڈیا کی آئی ہے ایسی طرح ہم آئی ہیں ہم آئر مفسوس بات دیا سے کشمیر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور وہ ہم په ظلم و پرورییت ہو رہا ہے ان کو ہم سوشل میڈیا کے ذریرے پوری دنیا کو دکھا رہے ہیں ہم وہ آئی فرم کی اور ہم آئی سوشل میڈیا کے ذریرے لوگوں کو آئی کر رہے ہیں اور کشمیریز کو سپورٹ کر رہے ہیں پر انہوں کے بانے اپس personnes ہم ہمارا میسیج ہی ہوتا کہ ہم کشمیر میں سولیڈیریڈ کو پرموٹ کریں اور ان کو سپورٹ کریں اور ہم یوت کو یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیریز کو سپورٹ کریں ویڈ دا ہیلپ آف ڈیفنس سوشل میڈیا تو ہماری ہی میسیج ہے اور لیٹس بی پوزیٹیو انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان آسف صاحب کیا کہیں گے کہ جو کشمیر کی بگڑتی صورتیال ہے خطے کا جو امن ہے وہ خطرے میں ہے لیکن عالمی برادری آپ کیا سمجھے ہیں کہ نوٹس لے رہی بڑی اچھی بات کی آپ نے کشمیر کا ایشو ایسا ہے جس پہ بہت سی پیشنگو یہی کی گئی کہ جب بھی تھرڈ ایٹامک وار ہوگی تو اسی خطے سے شروع گی کیونکہ ہمارا دشمن ایسا ہے کہ جو منافق ہے چلاک ہے اور وقتی ایتوں پر اپنے فائدے اٹھانا چاہتا ہے ابھی جو اس نے تھیر سیونٹی کا حربہ اسمال کیا ہے عالمی برادری نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کیونکہ ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں ان کے اپنے مقاصد ہیں کشمیر کے حال سے ہمارا بچہ بچہ آج بھی اس قائد کے فرمان پر قائم ہے کہ پاکستان کی شہر کشمیر ہے نظر لوگمان شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ جس طرح کی صورتحال چر رہی ہے کشمیر کے اندر عالمی برادری آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے نوٹس لے رہی ہے عالمی برادری سے تو نوٹس لینے کی امید بھی اب ختم ہو چکی ہے کیونکہ سو روز سے کراس کر چکی ہے کشمیروں کی جدوجہد وہاں پہ بھوک ہے اس وقت پیاس ہے بغیر عدویات کے بیمار تڑپ رہے ہیں اسپتال جانے کی انہیں اجازت نہیں ایک بہت بڑی جیل ہے جہاں پہ اسی لاکھ سے زیادہ انسان قید ہیں یہ انسانی یہ خطے ایک ٹکڑے کے ازادی کی تحریک نہیں یہ ایک بہت بڑا انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے جب آپ سوچیں کہ اسی لاکھ افراد کو آپ محسور کر دیں گے ایک جگہ وہ کسی کو اپنی بیماری کی اطلاع دینے کی قابل نہیں کوئی فوت ہو جائے کسی کو اطلاع دینے کی قابل نہیں تو عالمی ضمیر میرا خیال ہے مردہ ہو چکا ہے اسے جنجڑنے کی ضرورت نہیں خود اسلامی ممالک کو سٹیپ لینا ہوگا اسلامی ممالک کو کٹھا ہوگا اسی لاکھ سے زیاد ان کشمیریوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا ہوگا ہے رائے خالص صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو تحریک ہے وہ منطقی انجام تک کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچنے کو نظر آ رہی ہیں جی بالکل ہمیں جس طرح سے صبح سورج تلو انہیں کا یقین ہے اسی طرح سے ہمیں اس بات کا پوری طرح یقین ہے کہ یہ آزادی کی منزل کی سہر انشاءاللہ تلو ضرور ہوگی انشاءاللہ اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اسی کے لیے ہم قربانیاں دے رہے ہیں ستر بہتر تیہتر سال سے اور کشمیری قوم اس کے حوالے سے بالکل یقصو ہے اور ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ آزادی کی سبح ضرور تلو ہوگی سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر فرزانہ یعقوب صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کہیں گی میم کہ جو کشمیر کے اندر خواتین کی اسمندری کا جو سلسلہ ہے انہوں نے ویپن کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی ایسا کرتا رہا ہے کہ خواتین اور بچوں پر خصوصاً جو ہے اپنی توجہ رکھتا ہے ظلم اور ستم کی بچوں پر بھی بیلٹس استعمال ہو رہے ہیں اور جو سیکشل ہرائسمنٹ ہے اور ریپس ہیں وہ خواتین اور وہ کسی بھی عمر کی چاہے وہ کتنی ہی بھوڑی ہو چاہے وہ کتنی کم عمر ہو اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ کانفلکٹ ایریا کے سب سے بڑا جو سانحہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ان کے لئے گولی کام کر دیا ہے عورتوں کو جو ہے ریپ کیا جاتا ہے اس کو بار بار جو ہے یہ عذیت دی جاتی ہے تو عورت کانفلکٹ میں ایک دفعہ نہیں مرتی مرد ایک دفعہ مرتا ہے اور یہ بہت ہی عذیتناک جو ہے سیچوئیشن ہے جس پر کہ دنیا خاموش ہے عالمی برادری جو ہے اس کے اپنے عزائم ہوتے ہیں اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عراق میں تیل تھا تو کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے تب بھی عالمی دنیا جو ہے وہ حرکت میں آگئے تھی اگر کشمیر میں کوئی ایسی مالی جو ہے کوئی چیز ہوتی تو یقیناً دنیا حرکت میں آتی انسان کشمیروں کی کبھی اس دنیا میں کوئی وقت رہی ہے مطلب یعنی کہ سب سے زیادہ دنیا میں ہیولی ملٹرائزڈ زون ہے اور تب بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا یہاں پر کتنے ہی لوگ مر چکے ہیں کتنے ہی عورتوں کے ساتھ ظلم اور ستم ہو چکا ہے ہاف ویٹوز کہیں پر نہیں ہیں علاوہ کشمیر کے پھر بھی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا کیا جائے جو وہ چیخیں مار رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے انڈیا کے اندر سے آوازیں ہیں یقین ان وہاں کی سیول سوسائیٹی جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے اور سب سے پہلے جو خبریں وہاں سے لائی گئی ہیں وہ وہاں کی انڈیا سیول سوسائیٹی وہاں پر گئے وہاں پر خواتین کے گروپس گئی اور انہوں نے آ کر بتایا کہ ہمارے بچوں تک کو اغوا کیا جا رہا ہے کیونکہ کمیونکیشن تو بلوکٹ ہے ہمیں تو کوئی خبر نہیں مل رہی تھی انہوں نے آ کر تو وہ ہمارا جو ہے وہ ایک ایسا ایک انٹریسٹ گروپ ہے جو کہ ہمارے کہے بغیر کشمیریوں پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ اس وقت ہماری آواز بنے ہوئے ہیں لیکن اس آواز کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے جب کوئی ہماری مدد کو نہیں آ رہا تو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور پریشانی میں کسی قسم کی کمی نہیں آ رہی لیکن آپ کی اپیل پھر کیا ہے اس صورتیال کے تناظر میں اپیل یہی ہے کہ خدارہ اس ظلم کو روکے اگر آج آپ نہیں روکیں گے تو یہ جتنے بھی قتل و غارت ہے یہ جتنا بھی ظلم و ستم ہے یہ سب کے آپ ذمہ دار ہیں یہ دنیا ذمہ دار ہے یہ ساری جو عالمی قوتیں ہیں یہ یو این یہ او آئی سی یہ پھر ڈراما ہوگا بلکل اس کی کوئی کریڈبلیٹی ہماری نظروں میں نہیں رہے گی کیا کشمیر کیا فلسطین اگر ہمارے خون پر ہی سب لوگوں نے ٹھیکے دار بننا ہے اور مالک بننا ہے تو پھر وہ کسی کام کے نہیں چیز میں تک نے کیوں خوزندن پٹھی راش جو سلموں کی سوغاتیں میں نور اندے رے چیر کے اب عرنور ٹھیکے کے اب پوچھید لئے آنکھیں ہم سے پر اب میرے شوید باکتے چیئے گا ناظرین مقبوضہ وادی جو جیل میں تبدیل ہو چکی ہے اور وہاں سے جو خبریں وہ اس طریقے سے نہیں آرہے انٹرنیٹ بند ہے فون سروس بند ہے اور جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہیں غلام عمد صافی صاحب جو عریت لیڈر ہیں ان سے جانیں گے کہ وہاں مقبوضہ کشمیر کی جو تازہ ترین صورتحال ہے ان کے پاس کیا خبریں غلام عمد صاحب آپ کے پاس کیا خبریں آ رہی ہیں جو وادی کے اندر تو بالکل سروس بھی نہیں ہے اور لوگوں کا رابطہ بھی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندوستان کی تو کوشش یہ ہے کہ جمہور کشمیر کو کشمیریوں کے لیے ایک قائد کھانا بنایا جائے اور بڑی حد تک انہوں نے اس جمہور کشمیر کی وادی کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے ایک قائد کھانا بنا ہی دیا ہے ہندوستان سے مقبوضہ کشمیر جانے والے ہندوستانی جو لیڈرز گئے ہیں یا شون سنہ گئے یا دوسرے لوگ وہاں پہ گئے کپل کاک صاحب گئے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کا یہ دعویٰ کہ وہاں پہ حالات نارمل ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کیونکہ جمہور کشمیر میں حالات جو ہیں وہ کسی بھی صورت میں نارمل نہیں ہیں بلکہ وہاں پہ ظلم و زیادتی ہے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں قید کیے جا رہے ہیں لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے زخمی کیا جا رہا ہے پیلٹ گنز اب بھی وہاں پہ چلتے ہیں تو اس لحاظ سے ہندوستان پوری دنیا سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے پوری دنیا کو بے خبر رکھنا چاہتا ہے کشمیر کی صورتحال سے لیکن چھم چھم کے کچھ خبریں جو سامنے آ رہی ہیں اس میں ظلم کی انتہا ہے جو ہندوستان نے وہاں پہ رواہ رکھی ہے لیکن جو ظلم کے انتہا رواہ رکھی ہے ہندوستان نے خود ہندوستانی لیڈر جو اپوزیشن ہے وہ بھی کہہ رہی ہے ہندوستان کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو کشمیریوں کی آواز میں آواز وہ لوگ بن رہے ہیں تو اقوام متحدہ ہو عالمی برادری ہو ان تک یہ بات نہیں پہنچ رہی ہے پہنچ تو رہی ہے لیکن جو ریسپانس ہونا چاہیے اس حوالے سے اقوام متحدہ کا یا ہندوستان کے اندر سے جو بہت زوردار قسم ہندوستان کا پروٹسٹ ہونا چاہیے تھا ہندوستان کی حکومت کے خلاف تو ابھی تک وہ سامنے نہیں آ رہا لیکن یہ پھر بھی یعنی قابل برداشت ہے کہ جمہور کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کے اندر سے بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور عالمی سطح پہ بھی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ ہندوستان ظلم ڈھا رہا ہے اور ہندوستان زیادہ دیر تک اس قیفیت میں جمہور کشمیر کے عوام کو نہیں رکھ سکتا جس نے خود کشمیریوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ٹائم آ نہیں گیا کہ وہ اپنا وعدہ وفا کرے یہ تو بہت پہلے ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن شاید اقوام عالم ابھی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سکور جو ان کے پیش نظر ہے کہ اتنے مسلمان پہلے شہید ہو جانے چاہیے ہیں تب جا کر کوئی اقدام کریں گے شاید وہ نمبر ابھی پورے نہیں ہوئے وہ ظلم و زیادتی شاید اس نہج پر ابھی تک نہیں پہنچی اسی لیے وہ شاید کسی وقت کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی اپیل کیا ہوگی میری تو عالم عرب سے عالمی برادری سے اقوام عالم سے اقوام متحدہ سے خاص طور پر مسلم دنیا سے میری اپیل یہ ہوگی کہ اب کافی ہو گیا ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں کر دی ہے تو یہ وہ وقت ہے جبکہ ان کو انٹروین کرنا چاہیے ان کو سامنے آنا چاہیے اور کشمیر ان کی مدد کرنی چاہیے موسیقی 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 شیط راوی صاحب آپ نے مختلف ممالکہ دورہ بھی کیا ہے اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا سوچ ڈیویل پوئی ہے دیکھئے میں پچھلے کوئی ڈیڑھ دو مینے میں ملائشیا ترکی اور پھر برطانیہ مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں گیا پارلیمنٹس کے اندر بھی کانفرنسز ہوئی وہاں کی لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے انٹرکشن ہوا تو اللہ کا شکر ہے کہ ساری دنیا میں اس وقت جو ہندوستان کا موقف ہے اس کو تو ریجکٹ کیا جا رہا ہے اس کی مضمت کی جا رہی ہے اور ایسے ایسے ٹھنک ٹینکس اور ذرائع ابلاغ اور ایسے اخبرات خاص طور پر یورپ کے اندر اور امریکہ میں جو ایک سطری خبر کبھی ہماری نہیں دیتے تھے آج وہاں پر مسلسل مضامین شپ رہے ہیں داریہ آ رہے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے برپور کبرج موجود ہے اندوستان کے اس سارے قدم کی مضمت کی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں اس خطے میں جو ایک تناوہ پیدا ہو گیا ہے یعنی جو میسج وزیراعظم پاکستان نے دیا عمران خان صاحب نے بین الاقوامی برادری کو کہ ایک تو جو ایک فاشسس مائنڈ سٹ ہے نرندر موڈی کا ہٹلر سے تشویح دیتے ہو گئے اور نازل سے تشویح دیتے ہو گئے اس کو مغرب کے اندر اس وقت جو ہے پرسیب کیا جا رہا ہے اور دوسرے اس مسئلے کے حال نہ ہونے کے نتیجے میں اس خطے میں کسی بڑی تباہی اس کے جو انقانات اور خطشات ہیں تو اس حوالے سے وہاں پر ایک پرسیپچن وجود ہے ایک دنیا کو یہ محسوس ہوا ہے کہ اگر یہ مسئلہ حال نہ ہوا تو یہ خطہ نہیں بلکہ ساری دنیا کے امن کو ایک دشکہ لگ سکتا ہے تو اس لحاظ سے وہاں پر لکھنے والے بولنے والے میمران پارلیمنٹ اور جتنے بھی محکول لوگ ہیں وہ الحمدللہ ہمارے حق میں بات کر رہے ہیں خود ہندوستان کے اندر آپ دیکھئے کہ وہاں کے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں تینک ٹینکس بھی ہیں اور اہل دانش بھی ہیں جس طرح سے کھل کے اس وقت ہمارے اس مقف کی تائید کر رہے ہیں اس سے پہلے یہ ایسی فضاء موجود نہیں تھی اس فضاء سے اب فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے بین الاقوامی سطح پر جو ایک محول بنا ہے اس سے استفادے کے لیے اپنی حمایت کو اور یکجا کرنے کے لیے اس کو منظم کرنے کے لیے عدوستان پر ایک محصر دباؤ کے اتمام کے لیے سفارتی کاوشوں کو حکومتی سطح پر سفارت خانوں کی سطح پر سیول سوسائٹی کی سطح پر اور دنیا کے اندر جتنے ہمارے حلیف حلکے ہیں ڈائس فرہ میں ہمارے جتنے لوگ ہیں ان کو عبام کوارڈینیٹ اور منظم کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس فضاء سے ہمیں برپور فائدہ اٹھانا چاہیے ناظرین منصور قادر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں منصور قادر صاحب چونکہ آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں آزاد کشمیر گورنمنٹ کا آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا رول ادا کر رہی ہے آزاد کشمیر حکومت بین الاقوامی سطح پر جس طرح سے آپ لوگ اجاگر کر رہے ہیں اس ایشو کو 2017 میں ہم نے ایک پالیسی ریسرچ فورم اسٹیبلش کیا تھا اور اسی پالیسی ریسرچ فورم جو کہ ایک تینک ٹینک ہے تمام پی ایش ڈی لوگ اس کے اندر ہیں اس کے چیرمین ہے پراپر وہ ہم بہت ساری ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں اور دس ایکٹیوٹیز ون اف دیم تو یہ جیسا کہ آپ نے کہا کشمیر ایشو کو کس طرح سے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے الائیو رکھیں اور اس کو اس کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں اور آفٹر یہ جو پوسٹ فیفت آف آگست ٹوٹھوزن نائنٹین کی جو سینیریو ہے کشمیر کا اس کو زیادہ سے زیادہ ہم ہائلائٹ کر سکیں اور جو انڈین جو ایٹرسیٹیز اس وقت وہاں پر ہو رہی ہیں ایمون رائٹس وائلیشن اس کو کسی طرح سے پوری دنیا میں آمو اس کو اجاگر کر سکیں تو اس سلسلے میں ایج کے گورنمنٹ جو ہے جمہو کشمی لیبریشن سیل اور اس کا جو ادارہ ہے پولیسی رسرچ فورم وی آر میکنگ سو مینی ایکٹیوٹیز جیسا کہ ہم نے پچھلے سال میں تقریباً بیس سیمینار کروائی ہیں دس ہم نے ورکشاپس کروائی ہیں پھر ہم نے ہمارا انٹرنیشنل رسرچ جنرل جو ہے وہ دو اس کے وولیوم وہ تقریباً وہ پبلش ہو چکے ہیں تیسرا وولیوم پرنٹنگ میں ہے اب یہ اس کی ہم نے جرمنی میں آئی ایس 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 نمبر جو ہوتا ہے ریجسٹریشن وہ کروالی ہے اور اسی طرح منتری ٹوڈے ہم کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو ہم ریگولرلی اور کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں تاکہ یہ جو کشمیر ایشو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں اور اس کو الائیو رکھ سکیں تو اسی کی یہ ایک کڑی ہے اور اسی کے آئی کانٹینیوٹی میں ہم اسی جو سپیکرز آئے ہوئے ہیں بارہ تیرہ سپیکرز جو آپ نے دیکھے ہیں آج جن میں چھے فارنرز بھی ہیں ترکیس سے افغانستان سے اور امریکہ سے یو ایس اے سے یہ سارے لوگ ہم مظافرہ بار لے کے جا رہے ہیں ان کو ہم نے یہی دیکھا کہ اب ایک ایڈمیشن کو جو ہے نا وہ آگے آنا پڑے گا سکولرز کو دانشوروں کو تاکہ جو پولیسی ساز آدارے ہیں یا پولیسی میکرز ہیں ان کو ان کی مدد سے کوئی مدد مل سکے کہ ہاو وی کن میک دس پولیسی ان دس ایمپیرٹیو آف دی لیٹس سینیریو جو اس وقت کشمیر میں ہے کہ اس وقت اب اب پرانی پولیسی نہیں چلے گی اب وہ بہت کچھ چینج ہو گیا فیفت اگرس کے بعد تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے انشاءاللہ ایک انٹرنیشن کانفرنس ہے پھر ہمارا ایک ارادہ ہے ہمارے پرانیمسٹر صاحب کا کہ اسی کی کانٹینیوٹی میں ہم جا کر ایک باہر لندن میں یا کسی ایسی جگہ پر یہ والا جو ہے ایک کانفرنس کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کو علائیو رکھ سکیں جنازم پروگرام آپ نے دیکھا اور عالمی برادری اور اقوام مطدہ کو آپ کردار ادا کرنا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے حال کے لیے سنجیدہ کوشش کریں اسی کے ساتھ ہی راشریہ قبخان کو دیجئے اجازت اللہ نکرہ